یہ بہت بڑی development ہے کہ انڈیا نے اب لسٹ بنا لی ہے انڈیا نے لسٹ بنا لی ہے کہ ہمیں انٹی انڈیا elements جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے حوالے کیا جائیں اور particularly یہ خالستانی separatist groups ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے ایک تو میں بھارت کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ جسٹن ٹرودو نے جاتے جاتے کینیڈا کے اندر خالستان کا اعلان ایک ایسا بندہ جس کو ملک کے اندر سے vote of confidence حاصل نہیں ہے وہ دنیا کی پانچویں بڑی اکانوی اسے ٹکر لینے کے لیے اس نے یود کا اعلان کرنی ہے کینیڈا کے ساتھ اس کی کوئی تنازعات نہیں ہیں کینیڈا ایک دوست ملک ہے بھارت کا امریکہ اس کا سرپرست ملک ہے دوست ملک ہے وہاں بھی اس نے وارداد ڈالی وہاں بھی ڈالنے کی کوشش کی وہاں وہ کامیاب ہو گیا خالستانی سمرتھاگ ٹوڈروں سے پہلے ہی نراج چل لہتے اور اسی لیے ٹوڈروں نے بھارت خلاب بیانباجی کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی حالانکہ یہ رنڈی تھی ان کے لیے بیک فائر کر گیا یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ انڈیا نے لسٹ بنا لی ہے انڈیا نے لسٹ بنا لی ہے کہ ہمیں انٹی انڈیا ایلیمنٹ جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے حوالے کیا جائیں اور پرٹیکلری یہ خالستانی سیپرٹسٹ گروپس ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو چیز ہے یہ بہت جیسے آپ کہتے ہیں اس کو آپ you can't take it easy ٹھیک ہے آپ اس کو آسانی سے نہیں کہہ سکتے انٹی انڈیا ایلیمنٹس کون ہیں وہ گروپس وہ لوگ جو بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ انڈیا کی سوورینٹی کو ہم نہیں مانتے انڈیا کی یونٹی کو ہم نہیں مانتے انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ نہیں کرتے اس میں خالستانی جو سیپرٹسٹ ہیں لارجلی ان کی بات ہے اور یہ آپ کا بات ہے خالستانی مومنٹ جو ہے یہ they want an independent sick state ایک تو میں بھارت کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ جسٹن ٹروڈو نے جاتے جاتے کینیڈا کے اندر خالستان کا اعلان ہے انہوں نے خالستان کی اتنی سپورٹ کی ہے اتنی بھارت کے اندر سکھ جو رہنے والے وہ سپورٹ نہیں کرتے اس وقت کہا جائے تو بھارت کے اندر اتنے سکھ موجود نہیں جتنے کینیڈا کے اندر ہیں تو وہ تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ وہیں پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بھار خالستان بٹانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس جو اتنا مرخ سارا خالی پڑا ہے یہیں بنا لو بنا دیا انہوں نے چھے بھارت کے انہوں نے جو انکلوڈنگ جو بھارتی ڈیہائی کمیشن تھے جے کمار ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ جی کریمنل ایکٹیوٹیز میں ایکٹیوٹیز میں چھے ڈپلومیٹس کو نکال دیا وہاں سے کینیڈا سے اب چھے کو انڈیا سے نکالا جا رہا ہے ایک ایسا بندہ جس کو ملک کے اندر سے ووٹ آف کانفیڈینس حاصل نہیں ہے وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانوی اسے ٹکر لینے کے لیے اس نے ایود کا اعلان کر دیا اب آگے دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چھے یہ جی کریمنل ایکٹیوٹیز میں انوال تھے سنجے پمار بھرمہ ان کا نام ہے ایک تو ان کو ہائی کمیشن ان کو بھی جانے کے لیے کہہ دیا نکلنے کے لیے اوپر سے مزاک کر دیا کہتے ہیں ہم انڈیا کی اوپر ایکنامک سینکشنز لگائیں اس کے بارے میں میں کہوں گا کیا پکڑی کیا پکڑی کا شوربہ آپ کی اکانوی دنیا کی دسمی اکانوی ہے ان کی اکانوی دنیا کی پانچ بھی اکانوی ہے آپ کی اکانوی 2.2 trillion ڈالر کی ہے ان کی اکانوی جو ہے وہ 3.9 trillion ڈالر آپ کس طرح سینکشنز لگا سکتے ہیں ڈالر کی کر لیتے ہیں کسی بچے سے کیلکولیٹر مانگ لیتے بھائی کہ یار میں کیا بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ بھارت کی گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس ان سے پروف مانگتی رہی ہے پروف نہیں دے پائے پولیس کانفرنس کی جس میں چار بندے بیٹھے تھے کوئی جواب نہیں دے پائے پورا اس سے پھر ان کی جو ایک منسٹر ہے خاتون وہاں سے انہوں نے جو فائیو آئے کنٹریز ہیں ان سے سپورٹ کی اپیل کی وہ کون کون سے امریکہ ہے نیوزیلینڈ ہے یوکے ہے اس طرح کی کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا کسی نے بھارت سے اپنے ریلیشنشپ خراب کرنے کا حل دیا نہیں دیا نیوزیلینڈ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے پروف ہوں گے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے پروف ان کے پاس نہیں چلے اب اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے اپیل کی کہ آپ ہماری مدد کریں وہ کیسے مدد کریں تین اٹیک ہو چکے ہیں اسیسینیشن اٹیمٹ ہو چکی ڈانلڈ ٹرم پہ جو صدر رہ چکا ہے اور جس نے آگے صدر بننا ہے اس کے اوپر تین اٹیک ہو چکے وہ اس کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کو وہ آپ کے آپ کو کیا سپورٹ دیں کیا کریں گا آپ کے ساتھ دوسرا جسٹن ٹروڈو صاحب کو میں نے دیکھا دو چار دنوں کے اندر سوچیں ان کی بار بار انہوں نے human rights کی بات کی انہوں نے freedom of speech کی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کوئی شرم بھی کسی کو نہیں آتی پنتالیس ہزار عورتیں اور بچے مارے جا چکے ہیں دوسرا جسٹن ٹروڈو کے بارے میں پڑھتا ہوں تو جسٹن ٹروڈو یہ ان کو بھی حوالے بھارت کے نہیں کرتے تھے جن کو بار میں بھارت میں بھارتی پولیس نے پجاب میں کاؤنٹر کر کے مارا جائے اب پچھلے دنوں میں بھارت نے بیس لوگوں کا ان کو کہا تھا یہ ٹیرریسٹ ہیں ہمارے حوالے کیے رہے ہیں صرف چھے کیے چلے بھارت خلاب دیا گیا بیان بھی ہے کچھ سانسدوں کا مانا ہے کہ ٹوڑڑوں نے بھارت کو ٹارگیٹ کر کے اپنی پاپولیٹی بڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ قدم اُلٹا پڑ گیا پارٹی کے اندر ٹوڑڑوں کے اس فیصلے کو لے کر بھی بھاری ناراجگی ہے سی بی سی نیوز کی ایک ریپورٹ کے انسار ان سانسدوں نے اسے سرکشہ یوجنہ کی روپ میں دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ پردان مندری کاریالے سے ان پر اور ادھک دباؤ بننے سے پہلے انہیں قدم اٹھانا ہوگا یعنی اب اسپسٹ ہو چکا ہے کہ ٹوڑوں کے خلاب اسنتوز چرم پر ہے اور پارٹی کے اندر نرتیت میں بدلاؤ کی چرچائے تیج ہو گئی ہے اتنا یہ نہیں کچھ سانسد تو سارجنگ روپ سے ٹوڑڑوں پر اسطیفہ دینے کا دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اسططیق ٹوڑڑوں کے لیے بہت چندہ جنک ہے کیونکہ ان کی لیبرار پارٹی کے پاس کناڑا کی سنسد کے ہاؤس آف کومنس میں 153 سیٹے ہیں اگر پارٹی کے اندر ہی نرتیت میں بدلاؤ کی مانگ جور پکڑتی ہے تو یہ پارٹی کے بھوش پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خالستانی سمرتھوں کو خوش کرنے کی کوشش ٹوڑڑوں کے لیے کیسے ہانی کارک ثابت ہوئی درسل خالستانی سمرتھاگ ٹوڑڑوں سے پہلے ہی نراج چل رہتے اور اسی لیے ٹوڑڑوں نے بھارت خلاف بیانبازی کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی حالانکہ یہ رانیتی ان کے لیے بیک فائر کر گئے لیکن اس وقت دیکھا جائے کینڈڈا کے حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں ہیں آپ کو تو زیادہ تر لوگ کو پتا نہیں ہے لوگ وہاں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں بہت بری حالات ہیں جہاں کوئی نہیں ہے اکانوی کوئی نہیں ہے سوشلسٹ ایجنڈا اس بندے نے دے دے کہ اس جیسٹن ٹھوڑوں نے ستھیہ ناس کر دیا اس کی وجہ بھی یہی تھی اسی وجہ سے ان کے اوپر ووٹ اپنا کانپیڈنس بھی جاتا لوگ بیز آ رہے ہیں جاتی دفعہ انہوں نے خالستان کا اعلان کر دیا ہو بھارت کو مبارک ہو اور دوسرا میں یہاں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر اس وقت خالستان کا نارا دو چیزے یا تو فیشن ہے یا کاروبار ہے پنو صاحب کا کاروبار ہے کچھ لوگوں کا یہ فیشن ہے ہمارے پپو گاندھی آئے تھے وہاں پہ وہ اٹھی سیدھے باتیں کر کے کہتے ہیں میں خود آئی وٹنس گواہ ہوں جب بھی بھارت گیا ہوں اور مندر صاحب گیا ہوں میرے بھائیوں جیسے بھائی جو ہیں خود سردار ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ six have any problem in India یہ بہت اچھی بات اب اس پہ آگے چلتے ہیں جو اگلی بات ہم کینیڈا کے حوالے سے کرنا چاہ رہے تھے کہ آج یہ خبریں بی بی سی پہ ہے کہ آج پاکستان کے ریلیشنشپ کینیڈا سے بہتر ہیں بھارت کے ساتھ یہ بھی ایک اچھی بات ہے میں تو اس کا خیر مکدم کرنا چاہوں گا میں تو چند ان پاکستانیوں میں سے ایک ایسا پاکستانی امریکن ہوں جو یہ چاہتا ہوں کہ اس خطے کے اندر ہمارے جو یہ چاہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے ریلیشنشپ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو جنگیں ہیں وہ کیونکہ دنیا کے اندر ہر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ موسٹ ایمپورٹن پرس ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا باپ ہے کسی کا شوہر ہے کسی کا بھائی جنگیں مسئلوں کے حل نہیں ہیں میں ہمیش آئے مل بیٹھ کے کرنا چاہیے اور بالخصوص جو لوگ ہم ہمارے جو اباؤ اجداد صدیوں سے اس قطے کے اندر رہ رہے تھے امن کے ساتھ ان کو ہماری سیمیلیریٹیز ہمارے ہماری سیمیلیریٹیز زیادہ ہیں ہمارے ڈیفنسز کم ہیں ہماری ذہن سوچ ہماری ذہن ایک ہے سوچ ایک ہے خوراک ایک ہے میوزک ایک ہے کلچر ایک ہے ہسٹری ایک ہمیں مل کے آگے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے